اعوذ اللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللذین استفع اللہم صل على محمد و آل محمد پروردگار عالم کی توفیق سے اور اس دعا کے ساتھ کی جو سلسلات شروع ہو رہا ہے یہ اپنے اختتام تک پہنچے بخیر و خوبی ارادہ یہ ہے کہ قرآن کے ایک سو چودہ جو سورے ہیں ان کا ایک تعرف اور ان کے اندر جو فضائل اور منعقب اس سورے کے پائی جاتے ہیں اس سورے سے متعلق کچھ خاص قسم کے عملیات اپنی حاجات کے سلسلے میں اپنی تکالیف و پریشانیوں کے سلسلے میں جو کہ آئیم محمد علیہ السلام نے بتائی ہیں جو عرفہ اور علماء جو دعاوں اور اسکار کے ماہرین ہیں انہوں نے کچھ بتائے ہیں تو وہ ان سوروں سے متعلق ہم جو ہے وہ ذکر کریں گے اور اس سورے سے متعلق کچھ خاص باتیں بھی تو اگر سے یہ تفسیر کے موضوع کے حوالے سے نہیں ہوگا اس کے لئے الگ علماء جو ہیں الگ طریقے سے اس کے موضوع پر تفسیری لحاظ سے گفتگو کرتے ہیں لیکن ہم اس سورے کے تعرف کے سلسلے میں اور ان کے فضائل کے سلسلے میں اور عام عمومی زندگی میں اس سورے کو برکات ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کے فوائد کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس سلسلے میں یہ گفتگو آئندہ آگے بڑھے گی اس میں جو سب سے پہلا سورہ ہے وہ سورہ الحمد ہے یہ قرآن مجید کا سب سے پہلا سورہ ہے اور اس کے بیس سے زیادہ نام ہے نام بہت سارے لوگ واقف بھی ہیں اس سے مثلا نام اس کا سورہ فاتح ہے اس وجہ سے کہ یہ سب سے پہلا سورہ ہے کہ جس کے ذریعے قرآن کو کھولا جاتا ہے جس سے قرآن کھل جاتا ہے افتتہ کرنے والا سورہ ہے تو اس وجہ سے اس کا نام سورہ فاتحہ پڑا اسی طریقے سے اس کا ایک نام ام القرآن بھی ہے یعنی ام جو ہے کسی چیز کی اصلیت اور کل کو کہتے ہیں گویا پورے کا پورا قرآن کے اندر جتنے بھی چیزیں موجود ہیں ان سب کا خلاصہ سورہ الحمد کے اندر پائے جاتا ہے یعنی اس کی اصلیت قرآن کی اصلیت اور کل جو ہے وہ پورے کے پورے سورہ الحمد کے اندر موجود ہے اس وجہ سے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے اسی طرح سے اس کا ایک نام شفا بھی ہے خود قرآن بھی شفا ہے اور روحانی امراض کی بھی اس کے اندر شفا ہے جسمانی امراض کی بھی اس میں شفا ہے بہت سے لوگ اس قسم کا ایک اعتراض کرتے ہیں اور ایک اہمہ کانہ اعتراض ہے کہ قرآن فقط ہدایت کے لئے آیا ہے اور اس کا دیگر حوالوں سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ حاجات وغیرہ کے لئے نہیں پڑنا چاہیے یہ شفایابی کے لئے نہیں پڑنا چاہیے یہ اپنی مشکلات و پریشانیوں کے لئے کیوں حل کرنے کے لئے نہیں پڑنا چاہیے اس پہ ہمارا ایک الگ ایک نشست ہونی چاہیے کیونکہ یہ اس کے جو دلائل ہیں وہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے لیکن یہ کانسپٹ اس قدر غلط ہے کہ کتنی ہی روایات ایسی ہیں کتنے ہی احادیث ایسی ہیں جس میں خود معصومین علیہ السلام نے سوروں کے یہ والے فضائل بتائیں ہیں کہ جس کے اندر دنیاوی حاجات کے لئے اس کو پڑنے کی تاقید آئی ہے اور آگے ہم سور الحمد کی شفایابی کے سلسلے میں جو روایات ہیں وہ بھی آگے چل کر ذکر کرنے والے ہیں کہ کون کون سے امراض کے لحاظ سے اس کی شفا بخش جو تاثیر ہے وہ بھی روایات کے اندر بیان ہوئی ہے اس کا ایک نام کافیہ بھی ہے یعنی نماز میں کوئی اور سورہ اس کی قفائت نہیں کرتا ہے یعنی اس کو پڑھنا لازم ہے یعنی ہر واجب اور ہر مستحب نماز کا یہ لازم جز ہے اور روایات میں بھی یہ بات آئی ہے کہ کوئی نماز ہوئی نہیں سکتی جب تک کہ سور فاتحہ نہ پڑی جائے تو کوئی دوسرا سورہ تو ہمیں پڑھنے کا اختیار ہے الحمد کے بعد لیکن سورہ الحمد کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں کوئی اور سورہ اس کی ریپلیسمنٹ میں نہیں کہ اگر کوئی سورہ الحمد نہ پڑھنا چاہے تو بہت ہی مثلا عظیم سورہ ایک سورہ توحید ہے وہ پڑھ لے ایسا کچھ نہیں یہ سورہ جو ہے اس کو پڑھنا لازم ہے اچھا اسی طرح سے اس کا ایک نام وافیہ بھی ہے یعنی اس کے اس سورے کے جو مضامین ہیں وہ بہت ہی جامع اور وافی ہیں اس لحاظ سے اس کا نام وافیہ پڑھا پھر اس سورے کو قرآن کا ہم پلہ بھی کہا جاتا ہے قرآن کا ہم پلہ قرآن کی آیت بھی ہیں ہم نے سات آیتوں والا سورہ دو دفعہ نازل کیا یعنی سورہ الحمد کے متعلق اور قرآن عظیم یعنی سات آیتوں کا سورے کی الگ بات کی قرآن نے اور پھر قرآن کو الگ سے بھی کہا کہ پروردگار عالم نے یعنی دونوں کو تقریبا ہم پلہ جو ہے ذکر کیا گیا ہے سب آمن المثانی تو تفسیر مجمول بیان جو ہے لامتبرسی نہیں لکھی ہے اس میں ایک روایت ہے پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں کہ اگر ایک پلڑے میں قرآن کو رکھا جائے تمام دیگر قرآنی سوروں اور دوسرے میں سورہ الحمد کو رکھا جائے تو سورہ الحمد کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور بعض جگہوں پہ ہے کہ دبنا بھاری ہو جائے گا کیونکہ خود قرآن میں بھی آیا یہ جو بھی آپ کے سامنے آئے تھے یعنی دو یعنی پورے قرآن کے سامنے اس کو جو ہے دوسرے پلڑے میں رکھا جا رہا ہے اور جیسے کہ اب اس سے پہلے بیان ہوا کہ سورہ ہر واجب اور ہر مستحب نماز کا جزوے لازم یعنی اس کے بغیر کوئی نماز ہو نہیں سکتی جب تک کہ سورہ نہ پڑا جائے اور عام نمازیں جو پنگانہ ہیں ہماری کم سے کم دس بار اس کو روزانہ پڑھنا لازم ہے یعنی پانچ نمازیں واجب ہیں تو پہلی دو رکعت کے اندر لازمی سورہ الحمد جو ہے وہ پڑھا جائے گا اور اگر مثلا کوئی شخص تیسری اور چوتھی میں بھی پڑھتا ہے اور نوافل بھی پڑھ رہا ہے اور دیگر مستعب نمازی بھی پڑھ رہا ہے تو یہ تعداد بڑھتی چلی جائے گی یعنی وہ نوافل یا وہ مستحبات جن کا کوئی اور خاص طریقہ نہیں ان میں فقط نماز میں سورہ الحمد بھی بھی اختصار کیا جا سکتا ہے مثلا نماز شب آپ پڑھ رہے ہیں آپ نے صرف فقط گیارہ کی گیارہ رکعت میں سورہ الحمد پڑھ لیا کافی البتہ کچھ نمازیں خاص ہیں جن کا کوئی خاص طریقہ ہے مثلا نماز جعفر تیار ہے اس کا خاص طریقہ ہے مثلا جو نماز غفعلہ ہے کچھ خاص طریقہ ہے تو خاص طریقوں والی نمازوں میں تو ہوتا ہے کہ اسی طریقے کی بابندی کی جاتی ہے لیکن باقی جو اور نمازیں ہیں ان میں فقط اور فقط سورہ الحمد کو پڑھا جا سکتا ہے اس پر اختصار کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک اہام چیز ہے تو یہ سورہ اللہ کو اس قدر پسند ہے اس قدر پسند ہے کہ پروردگار عالم میں چاہتا ہے کہ میرا بندہ کم سے کم دس بار اس سورے کی تلاوت میرے سامنے کرے کم سے کم دس بار اس لحاظ سے جب بھی ہر واجب نماز اور ہر مستحب نماز کے اندر اس کو پڑھنے کی بہت زیادہ تاقید جو ہے وہ کی جاتی ہے اور یہ پہلا سورہ ہے جو ایک ساتھ نازل ہوا ہے ایک ساتھ پورا کا پورا ایک ساتھ نازل ہوا ہے ورنہ کچھ سورے ایسے ہیں جن میں فقط چند آیات نازل ہوئیں وقفے وقفے سے نازل ہوئیں لیکن یہ سورہ ایسا ہے ان سوروں میں سے شامل ہیں جو مکمل اور دفع تن ایک ساتھ پیغمبر اسلام پہ نازل ہوئے اور سورہ الحمد ان تمام سوروں میں سب سے پہلا ہے یعنی جو پورے کا پورا ایک ساتھ نازل ہوا ہے ان تمام سوروں میں بھی اس کا نمبر سب سے پہلا ہے اچھا یہ سورہ دو مرتبہ نازل ہوا ہے سبہ من المسانی سات آیتوں کا سورہ جو دو دفعہ نازل ہوا ایک بار یہ مکہ میں نازل ہوا اور ایک بار یہ مدینے میں نازل ہوا قبلہ تبدیل ہونے کے بعد اچھا یہ سورہ اس قدر عظیم ہے اس کے مفاہم اس قدر عظمت والے ہیں کہ اس کی تفسیر پر الگ سے پوری کی پوری کتابیں لکھی گئیں تفسیر سورہ الحمد پوری پوری کتابیں اس سورے کی تفسیر پر الگ سے لکھی گئیں ایک ہوتا ہے تفسیر قرآن کے اندر لکھی جارہی ہے اس کے زمین میں تفسیر ہونا ایک ہے پوری کتاب الگ سے لکھنا علماء اس کی الگ سے تحریر کرتے رہے ہیں اس کی تفسیر مثلاً امام خمینی کی تفسیر سورہ الحمد انہوں نے تفسیر لکھی ہے اسی طرح سے مثلاً آیت اللہ شہید دست غیب شیرازی کی ہے کتاب پوری تفسیر سورہ الحمد اس کے علاوہ آیت اللہ عزد الدین زنجانی انہوں نے پوری کتاب لکھی اسی طرح سے مثلاً شیخ باہی حرم امام علی رضا علیہ السلام اللہم صلع علی محمد ان کے حرم مبارک میں ان کے قبر مبارک ہے انہوں نے پوری کتاب تفسیر سورہ الحمد میں لکھی اسی طرح سے آیت اللہ خوئی نے تفسیر سورہ الحمد کو بہت تفسیر کے ساتھ اپنی تفسیر الویان فی تفسیر القرآن جو کہ مکمل نہیں ہو سکی تھی لیکن اور اس میں سے جو تفسیر سورہ الحمد کا پورا کتابی سورہ میں جو اسلامی سیمنیری نے الگ سے شائع کیا تو آیت اللہ خوئی نے اس کے اوپر بہت زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ اس سورے کو لکھا ہے اور بڑے مفصل ادبار سے اس کو لکھا ہے اسی طرح سے مثلاً امام خمینی کے جو بیٹے تھے شہید مصطفیٰ خمینی مصطفیٰ خمینی نے تفسیر سورہ الحمد لکھی اور ان کے خود بھی ایک تفسیر قرآن لکھ رہے تھے اور کہا جاتا ہے کہ اتنی بہترین تفسیر تھی کہ وہ بہرحال عمر نے وفا نہیں کی اور ان کو انتقال ان کا ہو گیا یا ان کی شہادت واقع ہو گئی کہ وہ تفسیر مکمل نہیں ہو سکی لیکن ان الگ سے تو تفسیر سورہ الحمد لکھ چکے تھے اور بہت ہی بہترین ایک تفسیر بلکہ کہا جاتا ہے کہ شاید 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 تفسیر المیزان سے بھی شاید وہ اوپر ہوتی تو تفسیر سورہ الحمد مصطفی قمینی نے بھی لکھی اسی طریقہ سے آیت اللہ حاج سید احمد میر خانی ان کی ایک تفسیر قرآن ہے اسی طریقہ سے آیت اللہ قدرت اللہ حسینی شہرودی کی ہے آیت اللہ جواد عاملی بہت تفسیر کے ساتھ تفسیر سورہ الحمد ایران ٹی وی سے بھی بیان کرتے رہے ہیں تو اس طرح سے بے شمار تفسیر سورہ الحمد کی لکھی گئیں اس کی عظمت اس قدر زیادہ ہے اس کا ایک نام اساس بھی ہے یعنی کیونکہ یہ قرآن کی بنیاد اور قرآن کی جڑھ ہے اس وجہ سے اس کا ایک نام اساس بھی ہے اور یہ ان پانچ سورہ میں سے ایک ہے جو الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں ان پانچ سوروں میں سے ایک ہے یعنی سورہ الحمد ہے اس کے علاوہ سورہ انام ہے سورہ کحاف ہے سباہ ہے سورہ فاطر ہے یعنی یہ اور ان میں یہ سب سے پہلا سورہ ہے جو کہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے بسم اللہ کے علاوہ اچھا اس میں یعنی جو ہم مختصر سا ایک اس کا ایک تعرف بیان کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے بات ہو جائے بھی اس میں سات آیات ہیں سباہم من المثانی وہ جو قرآن سات آیات کا سورہ ہے اور اس میں ست آیس یا انتیس کلمات ہیں اس کی ایک بحث ہے کہ یہ فرق کیوں آیا کچھ لوگ کسی چیز کو کلمہ قرار دیتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ یہاں تک ہے اسی طریقے سے اس کے حروف جو ہیں ایک سو چالیس ہے ایک سو تیتالیس ہے اس میں بھی تھوڑا سا اس لحاظ سے ایک اختلاف ہے آیات میں اختلاف نہیں ہیں بلکہ حروف اور کلمات الگ الگ اس کی ایک بحث ہے تو بہرحال اچھا اس میں ہر حرف کے اوپر ایک الگ نیکی ملتی آپ دیکھ رہے ہیں ایک سو کینے سورہ ایک سو چالیس یا ایک سو تیتالیس حروف ہیں ہر حرف کی ایک الگ نیکی جیسے کہا جاتا ہے کہ علف لام میم ہے تو علف کی نیکی الگ ہے لام کی نیکی الگ ہے میم کی الگ ہے تو ہر حرف کے اوپر الگ الگ نیکیاں ملتی ہیں تفسیر نور السقلین کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اس سورے کی تلاوت سے آسمان سے نازل ہونے والی تمام آیات کی تلاوت کا سباب اس کو ملتا ہے یعنی اب تک آسمان سے جتنی آیات آیات نازل ہوئی ہیں پروردگار عالم کی طرف سے مختلف انبیاء پہ مرسلین پہ جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کی تعداد کے برابر اس کو سواب دیا جاتا ہے اور پیغمبر اسلام ختمی ورتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے آسمان سے ایک سو چار کتابیں نازل کی ہیں پھر ان ایک سو چار کتابوں میں سے چار کتابوں کا انتخاب کیا ہے پھر جو باقی جو سو کتابیں بچیں ان کے علوم کو چار کتابوں میں جمع کر دیا اور پھر پورے قرآن کی برکتوں اور علوم کو ایک مفصل سورے کے اندر رکھا پھر اس مفصل سورے کے علوم کو سورے فاتحہ کے اندر جمع کر دیا اس لحاظ سے سورے فاتحہ پڑھنے کا ثواب ایسی جسوس نے ساری آسمانی کتابوں کو پڑھ لیا تو بہت ہی عظیم سورہ ہے گویا ایک سو چار آسمانی کتابوں کا پورا خلاصہ ہے یہ اور اس کو پڑھنے کا ثواب سے گویا آپ نے پوری ایک سو چار آسمانی جو صحیفے اور کتابیں ان سب کی تلاوت کر لی یہ کم سے کم وہ چار ان کا خلاصہ جو ہے وہ چار کتابوں کے اندر ہو گیا تو اس لحاظ سے جو چار آسمانی کتابیں جو مشہور ہیں تو رہت و زبور و انجل و قرآن گویا آپ نے ان چاروں کتابوں کی تمام آیات کا آیات کی تلاوت کا ثواب حاصل کر لی اس سوروں کو بڑھنے سے بہت عظیم سورہ اس کے لامے سورے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ موت کو ٹالنے والا سورہ ہے جب ہی ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علیہ محمد و عالی محمد حصول کافی کی دوسری جلد میں جو روایت ہے کہ اگر کسی مئیت پر ستر مرتبہ سورہ الحمد پڑھ دی جائے اور اس کی روح پلٹ کر واپس آ جائے تو تاجب نہ کرنا تو اس لحاظ سے مثلا کہ کوئی بیمار ہے اس کے اوپر اس کو پڑھا جائے اس کو پڑھنے کی بہت تعقید آئی ہے بیماروں پر بھی اس کو پڑھا جائے بڑی زبدست شفایابی نصیب ہوتی ہے بلکہ اس کے آداد میں سے بھی ہے کہ جس وقت سورہ الحمد کو پڑھا جائے تو بیمار کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر پڑھا جائے یا مثلا بیمار کی پیشانی کو پر ہاتھ رکھ کر پڑھا جائے بہت حال ایک جو صحت مند آدمی ہے اس کی ایک پوزیٹیو انرجی جو ہے وہ اس کے اندر جاتی ہے اور اس کے بہت سے اگر تحقیق کی جائے تو سائنسی چیزیں بھی اس میں ثابت ہو سکتی ہیں تو مجھے بھی خود اچھی طریقہ سے اپنے پرسنل ایکسپیرینس یاد ہے کہ جب کبھی بچپن میں بخار ہوتا تھا تو میرے والد مرہوم جو ہے میری پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر ایک دفعہ سورہ الحمد پڑھتے تھے تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے اور کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ بہت ہی جلد چند منٹوں میں یا ایک آتھ گھنٹی کے اندر مکمل بخار اتر گیا بہت ہی جلد اس کا جو ہے اثر میں نے خود اپنے اوپر مجھے یاد آتا ہے کہ بہت جلدی یعنی بلکہ اکثر ایسا ہوتا تھا تو میں ذاتی طور پر فرمائش کرتا تھا ان سے کہ میرے سر پر الحمد و قل وغیرہ پڑھتے تو البتہ یہ کہ کسی مریض پر جب اگر سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آ جاتا ہے لوگ اپنی جہالت کی وجہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ صرف مردوں وغیرہ کے لیے پڑھی جا سکتی ہے کہیں آپ نے باوازے بلند سورہ الحمد کسی بیمار کے اوپر پڑھنے لگے جا کر کسی کا یادت کے لیے گئے تو سکتا ہے کہ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے اس کو مایوب سمجھیں تو یا تو زیرے لب پڑھ لیں اس کو یا یہ کہ ان کی جہالت کو دور کریں اور کہیں کہ بھئی اس طرح سے پڑھنے کی تاقید آئی ہے مریضوں کے لیے اور اس کی شفایابی کے لیے تو لہٰذا اس وجہ سے میں پڑھ رہا ہوں تو بیماروں پر پڑھنے کی بہت تاقید ہے اسی طرح سے میت کو جس وقت قبر کے اندر اتار رہے ہوں اس وقت اس سورے کو پڑھنے کی بڑی تاقید ہے میت کو قبر میں اتارتے وقت اسی طرح سے حائر حسینی سے تربت امام مظلوم کو اٹھاتے وقت یعنی اگر حائر حسینی وہاں سے ایک مخصوص فاصلے کی جو مٹی ہے جس کی تفصیل ہم اکثر دروس کے اندر بیان کر چکے ہیں کہ کہاں سے اور کیسے اور کن شرائط کے تحت اٹھائی جاتی اس کا پورا ایک مفاتی الجنان کے اندر ایک الگ طریقہ بھی ہے تو اس وقت سورے الحمد کو پڑھتے ہوئے اس کو اٹھانا ہوتا ہے تو یہ نیبون مقامات میں سے کہ جس میں سورے الحمد کو پڑھا جاتا ہے اس میں حائر حسینی سے جس وقت تربت امام مظلوم اٹھائی جائے اس وقت اچھا وہاں پر ویکیوم وغیرہ بھی کیا جارہ ہوتا ہے اور صفائی وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے جو گرد و غبار جمع ہوتا ہے تو اس وقت کو اس کو اٹھاتے وقت بھی سورے الحمد پڑھی جائے اس کے علاوہ ایک جو مشہور نماز ہے نماز امام زمانہ علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعال محمد جس کے اندر سورے الحمد کے بعد جب اس آیت کے اوپر پہنچتے ہیں تو اس وقت اس کو سو دفعوس آیت کی تقرار کی جاتی یعنی سورہ الحمد کی اس ایک وخصوص آیت کی سو مرتبہ تقرار نماز امام زمانہ کے اندر کی جاتی تو اس میں بھی نماز امام زمانہ علیہ السلام کے اندر سورہ الحمد کو خاص طریقے سے جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے یہ بھی اس کا ایک موقع ہے اسی طرح سے مثلا مرہومین کے لیے فاتحہ خوانی وغیرہ کی جاتی ہے ابھی میں اس طرف نہیں جارہا ورنہ یہاں پر بھی بہت سے اعتراضات کچھ خاص افکار کے حامل افراد کی طرف سے آتے ہیں کہ بھئی فاتحہ خوانی کا کوئی سواب نہیں ہے ہر شخص اپنے عمال کا خود ذمہ دار ہے دوسرے اس کو فاتحہ پہنچا کے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے یہ الگ بحثے ہیں اور احمقانہ بحثے ہیں اور جو آیات اس سلسلے پیش بھی کی جاتی ہیں ان کا یہ موقع اور محل نہیں ہے کہ ہر شخص اپنے عمال کا خود بوجھ اٹھائے گا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نیک عمال بھی کوئی اور کرے اور سواب کسی اور کو ملے ان کے الگ جوابات ہیں ابھی ظاہر ہے اس کا موقع نہیں ہے ہمارے موضوع سے خارج ہیں لیکن بہرحال دماغ میں رہے کس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو بہرحال فاتحہ خوانی یہ ایک بلکل رائج مسلمانوں کے اندر ایک رسم ہے جس میں مرہومین کے لیے فاتحہ وغیرہ پر سور فاتحہ پڑھی جاتی اور اس کے بہت عجر و ثواب پڑھنے والے کو بھی ملتا ہے اور خود مرہوم کو بھی ملتا ہے اسی طرح سے امت کے لیے یہ سورہ عذاب سے امان کا باعث ہے باقاعدہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد ام وآلہ محمد سے بات فرمائی تھی کہ اس سورے کی وجہ سے امت پر عذاب نازل نہیں ہوگا دیکھیں کچھ سابقا انبیاء کے اندر جو گناہگار ہوتے تھے ان میں ان کی امتوں کے پر عذاب نازل ہوا کچھ زمین کے اندر دھنس گئے کچھ میں یہ ملتا ہے کہ جناب جبریل زمین کے ٹکڑے کو کٹ کے آسمان کی طرف لے گئے اور آسمان سب کو نیچے پلٹ دیا چیونٹیوں کا عذاب نازل ہوا بہت سی بعض انبیاء کی قوموں کے اوپر امتوں کے اوپر مینڈکوں کا عذاب نازل ہوا بعض و نحوں کی وجہ سے پہلے انبیاء کے ادوار میں لوگ مسخ ہو جاتے تھے بندروں سوروں اور مختلف جانوروں کی شکلوں میں تو اس سورے کے نازل ہونے کی وجہ سے ان تمام عذابوں سے امت کو آمان مل گئی سورہ الحمد کی وجہ سے تو امت کے لئے عذاب سے آمان بھی والا سورہ بھی ہے پھر اس کے لئے کہا جاتا ہے کہ ہر درد کی دوا ہے یعنی درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر اگر اس کو پڑا جائے جس کا میں نے خود ذاتی طور پر بہت تجربہ کیا ہے اور فوری فوری اثر بھی پایا ہے فوری اثر ایک ہوتا ہے نا کہ کافی دن بعد اثر ہو رہا ہے فوری فوری اثر بھی ہوتا تو امام معصوم علیہ السلام نے بھی اس کی ایک درد سے شفایابی کا خاص ایک تاقید کی ہے اور فرماتے ہیں کہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر اگر کوشہ ستر مرتبہ سور الحمد پڑے تو اسے فوری آرام آ جاتا ہے درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر اگر کوشہ ستر بار سور الحمد پڑے فورا آرام آ جائے گا اچھا مریض خود بھی اپنے لئے کر سکتا ہے یا اس کے لئے کرنا مشکل ہے ظاہر ہے مریض ہے تھکاوٹ ہو رہی ہے اور کوئی پریشانی ہے یا درد ہو رہا ہے اس کو تو کوئی دوسرا شخص بھی اس کے درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ اس کو پڑ سکتا ہے فوری آرام آ جاتا ہے خود امام فرماتے ہیں امام کا جملہ ہے آگے روایت میں جو چاہے تجربہ کر کے دیکھ رہے لیکن شک نہ کریں ہمارا دیکھیں بہت بڑا مسئلہ وہابیت اور اس کے افکار کا رسوخ بھی ہے شیعت کے اندر بھی افکار کسی حد تک بعض افراد کے اندر داخل ہوئے ہیں فضائل آئمہ میں شک کرنا اور قرآن سورے کے فضائل کے اندر شک کرنا اور قرآن سورے کے جو چیزیں ہیں وہ کچھ عملیات ہیں یا مختلف حاجات کے لیے جو چیز پڑھی جاتی ہے اس میں شک کرنا ہر فضیلت میں شک یعنی نام نہاد ہمارے جو سکالرز ہیں فیس بک پر موجود ہیں فیس بک کی مجتحدین بنے میں بہت سارے بس ان کا فوکس پورا یہ ہوتا ہے کونسی حدیث کو کونسی روایت کو کونسی فضیلت کو بس ضعیف قرار دیا جائے مشکوک قرار دیا جائے ناقابل ادوار قرار دے دیا جائے تو بہرحال یہ ایک فتنہ ہے اور اس سلسلے میں کئی دفعہ ہم اپنی اس میں ذکر بھی کر چکے ہیں علماء کے حوالے سے کہ مختلف چیزوں کے جو فضائل ہیں یعنی خود بافضیلت ہونا قرآنی سوروں کا تو کسی چیز کے لیے اگر بتائے گئے تو اس کی سند اتنی قوی نہیں بھی ہے تب بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے تو اس میں زبرستی آپ اس کو ایک شک کی طرف کیوں لے کر جا رہے ہیں لوگوں کو اچھا اسی طرح سے درد کی جگہ پر ابھی آپ نے سنا کہ ستر مرتبہ سور الہم پڑھی جائے درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھ کر تو ایک خاص سورہ الگ سے بھی ہے جو درد کے لیے پڑھا جاتا ہے وہ ہے سورہ مجادلہ دیکھیں بازوں گات یہ ہوتا ہے کبھی دعوی دستیاب نہیں ہوتی یا مثلا ڈاکٹر دستیاب نہیں ہے رات کا کوئی پہر ہے کہیں جا کر دکھانا بھی ممکن نہیں ہے تو بعض وقت یہ چیزیں اعتقاد کامل سے انسان پڑھے تو دیکھیں کہ وہ کتنی جلدی اس کو آرام آتا ہے یعنی میں کوئی علاج کرنے سے منع نہیں کر رہا ہوں میں تو خود اسی فیلڈ سے متعلق ہوں لیکن بعض وقت اپنے مریضوں کو بھی ہم کبھی بتاتے تھے تو وہ حیرت سے ہمارا مو دیکھتے تھے کئی ڈاکٹر صاحب ہیں کوئی عامل ہیں کوئی سنیاسی بابا ہیں کون ہیں تو بہرحال یہ ایک مسئلہ اس کے اندر آتا ہے کہ مریضوں کو اس لحاظ سے بھی یعنی اپنے علاج کے ساتھ ساتھ قرآنی سورہ اور جو اس سلسلے میں عمالیات ہیں وہ بھی اگر ان کو پتا ہوں تو ان کے بیماریاں بہت جلدی ختم ہو سکتی ہیں انہیں بہت جلدی افاقہ آ سکتا ہے وقتی طور پر تو بہت جلدی آرام بھی آتا ہے خواس آیات قرآن کریم کے نام سے کتاب ہے جو آقا سید محمد تقیع نجفی کی اس میں کی روایت ہے پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ بینائی میں اگر کسی کی کمی ہو یہ آنکھوں کے امراض اگر اس کے آنکھوں کے کوئی امراض کا شکار ہو یعنی یا تو خود اس کی بینائی میں کمی واقع ہو رہی ہے اس کو نظر کا مانے لگا ہے آئی سائیڈ ذرا ویک ہو گئی ہے اس کی اور آنکھوں کے کوئی اور مرض ہے بہت سارے آج کل گلوک ہوا ہے یا اور اس طرح کے جو مختلف امراض ہوتی ہیں تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اول ماہ اول ماہ کا جو چاند ہے یعنی مہینے کی جو پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر دس مرتبہ سورِ الحمد خلوص نیت کے ساتھ پڑے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر دس مرتبہ سورِ الحمد اول ماہ کا چاند کو دیکھے اس کے بعد آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر دس مرتبہ سورِ الحمد خلوص نیت کے ساتھ پڑے اس کے بعد تین مرتبہ سورِ اخلاص پڑے اور پھر سات مرتبہ یہ کہے یا رب قوے بسری یعنی اے پروردگار میری آنکھوں کے جو بسارت ہے اس میں قوت اتا فرما پھر کہے اللہم مکفے انتل کافی اللہم مکفے انتل کافی اللہم معافی بس ایک یہ جملہ کہنا ہے آسانی سے اس کو کہا جا سکتا ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں اس کی بینائی میں اضافہ ہو جائے گا اور اس کی جو بھی آنکھوں کی بیماری ہے وہ صحت مندی سے بدل جائے گی اللہم صلی علی محمد وعال محمد تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ جہودی عیسائی ڈاکٹر پر تو اس کو بہت بھروسہ ہو جاتا ہے لیکن پیغمبر اسلام کے قول کے اوپر اس کو شکو گوشو بات رہتے ہیں تو یہ مومن ان کی آج کل بعض مومن ان کی حالت اظہار ہو گئی ہے تو بہرحال مکمل اعتقاد کامل کے ساتھ یہ طریقے خود پیغمبر نے بتائیں ہیں آئمہ معصومین نے بتائیں اچھا ان چیزوں کے پیچھے ایک راز بھی ہے کہ ہمیشہ یہ اس طرح کی چیزیں جو بتائیں گئیں کہ پیغمبر یا آئمہ کے پاس جو بھی افراد آتے تھے یہ تو نہیں کہ وہ اس فقط عادل افراد کو بتایا کرتے تھے چیزیں ہر قسم کے افراد ان کے پاس آتے تھے غیر عادل بھی ہوتے تھے مجھول ٹائپ کے بھی ہوتے تھے ان کے حالات تاریخ کے اندر نہیں آئے تو اس لحاظ سے اگر علمی بنیادوں پر بہت سی روایات کو پرکھا جاتا ہے تو بہرحل اس کے اندر ایک زوف واقع ہوتا ہے لیکن پیغمبر بہرحل وہ اس سورے کے فضائل کے ادبار سے کسی آیت کے فضیلت کے ادبار سے وہ چیز بیان تو ہوئی ہے اور یہ تو نہیں ہوگا کہ پیغمبر یا آئمہ فقط اور فقط صرف اور صرف عادل افراد سے یہ چیزیں بیان کریں کوئی مریض آ رہا ہے وہ غیر عادل بھی ہو تو وہ بیان کرتے تھے لیکن جاہر جس سلسلہ جو چینز کا چلے گا اس میں روایات کے راویوں کا اس میں مثلاً وہ ایک ایسا بھی آ جائے گا کہ جو گناہگار ہے جس کا حال صحیح طور پر معلوم نہیں ہے تو روایت علمی بنیادوں پر ضعیف ہو جائے گی لیکن اس کا زوف اس فضیلت سے انکار کرنے کا سبب نہیں بنے گا یعنی آپ اس سورے کو اس چیز کے لئے تب بھی پڑ سکتے ہیں لہذا اس قسم کے چیزوں کے لئے غیر ضروری طور پر ان رجال کے مباحث کو لے کر آنا ایک غیر ضروری کام ہے تو اس سورے کے مطالعے کے بات بھی کہی جاتی ہے کہ عرشِ الہی کا خزانہ ہے یہ عرشِ الہی کا خزانہ قرار دیا گیا اور پیغمبر اسلام پر ایک خصوصی انعیتِ الہی قرار دی گئی یعنی اس کے مطالعے کہا جاتا ہے کہ سورہ پیغمبر اسلام کے علاوہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا گیا کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوا اور دیگر جو سورہ ہے قرآنی ان سے سورِ الہم ایک خصوصی امتیاز رکھتا یعنی تمام آسمانی کتابوں کے اندر بھی سورِ الہم جیسا کوئی دوسرا سورہ نازل نہیں ہوا اور خود اس قرآنِ مجید کے اندر اس جیسا کوئی دوسرا سورہ نہیں یعنی ایک عجیب و غریب فضائل کا حامل یہ سورہ ہے اور کسی نبی کو بھی اس سورہ جو جیسا یہ سورہ ہے جیسی اس کی آیات ہیں کسی اور نبی کو یہ بھی حاصل نہیں ہوا سوائے پیغمبر اکرم کے صرف کہا جاتا ہے کہ سوائے بسم اللہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو حضرت سلمان نبی کو بھی عطا ہوئی تھی جب ہی ان کے خط کا جو مضمون ہے سورہ نمل میں جو حضرت سلمان علیہ السلام نے لکھا تھا اس کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی جب ہی سورہ نمل وہ سورہ ہے جس میں دو دفعہ بسم اللہ آئی ہے ایک ابتداء میں اور ایک درمیان میں اچھا ایک اور چیز اب دیکھئے کہ ایک مومن کو انسان صدقہ دیکھ کس قدر ثواب ہے یعنی اس قدر ہے کہ اگر اس کی روایات سے بیان کی جائیں تو گھنٹوں جو ہے اس کے اوپر بات ہو سکتی ایک صرف ایک مومن کو صدقہ دینے کا کس قدر ثواب ہے اور حضرت آدم سے لے کر آج تک کتنے مومنین گزرے ہیں کروڑوں عربوں کروڑوں تو آج ہی ہوں گے عربوں مومنین گزر چکے ہیں اس سورے کی تلاوت کا ثواب اتنا ہے جیسے تمام مومنین و مومنات کو اس نے صدقہ دیا اللہ کی رام میں تمام مومنین و مومنات کو صدقہ یعنی ایک آدمی کو صدقہ دینے کا ثواب کی روایات آپ دیکھئے اور اس کے بعد کروڑوں عربوں مومنین کو صدقہ دینے کا ثواب کی روایات اس لحاظ سے آپ اس کے ثواب کو غور فگر کریں کس قدر ثواب کا حامل یہ سورہ اس کی تلاوت فقط اس سورے کی تلاوت کا ثواب دو تہائے قرآن کی تلاوت کے برابر ٹو تھرڈ اور تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت کے برابر ہے جو اس سے پہلے آپ نے روایت سنی اور اس لحاظ سے ایک بہت ہی منفرد سورہ ہے اور اس سورے کی تلاوت سے آپ اپنے ازلی دشمن شیطان کو غمگین اور رولانے کا سبب بن سکتے دیکھیں ہماری تو پوری زندگی شیطان کو اس ملاؤن کو خوش کرتے ہوئے گزر رہی جو عمال ہم انجام دیتے ہیں اس سے ملاؤن ہمیشہ خوشی ہوتا ہے تو سورہ الحمد کی تلاوت اس کی کسرت سے تلاوت اس سے بہت زیادہ غمگین کرتی بہت غمگین کرتی تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کو ہمیشہ جو خوش ہم کر رہے ہوتے ہیں اپنے عمال سے اس کو سورہ الحمد کی تلاوت کے ذریعے غمگین اور رولانے کا سبب بھی ہونا چاہیے تاکہ ہم سے مایوس ہو اس سورے کی تلاوت سے یہ سورہ تلاوت کرنا ایسے ہی کیونکہ سورے کے اندر تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے اور اس کی تلاوت ذرا فہم سے کرنا سمجھ بوچ کے کرنا اس کو پڑھنا وہی برکت دلاتا ہے جو غیر محرف یعنی تورہ زبور اور انجیل اور قرآن مجید تو پہلے سے ہی ہر قسم کی تحریف سے پاک ہے تو اس کو پڑھنے سے وہ تمام برکتیں حاصل ہوتی ہیں جو تمام آسمانی کتابوں کوئی گویا آپ نے جب تلاوت کیا تو اس سے جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور بڑا عجیب و غریب اسلوب ہے اس سورے کا اگر دیکھا جائے سورہ الحمد کا یعنی خدا اپنے بندے کی طرف سے خود گفتگو فرما رہا ہے اور تعلیم دے رہا ہے آپ اس کا ترجمہ پڑھیں جس کا آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو آپ اس کے اندر دیکھیں گے کہ یعنی اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اس میں گفتگو فرما رہا ہے اور جن موقع کے اوپر یہ سورہ الحمد پڑھا جاتا ہے اس میں خاص طور پر یہ ہے کہ جب انسان گھر سے باہر جاتے وقت یا سفر کے وقت جس وقت جا رہا ہو اس وقت جو ہے یہ سورہ الحمد کو پڑھے گھر سے باہر جاتے وقت اچھے جس وقت گھر میں اگر کوئی شخص داخل ہو رہا ہے تو اس وقت بھی اس کو پڑھنے کی بڑی تاقید آئی ہے گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت کریں پیغمبر اسلام ختمی مرتبط صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد فرماتے ہیں کہ جو شخص گھر میں داخل ہو اور سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہوئے گھر میں داخل ہو تو فقر اور غربت اس کے گھر سے دور ہو جائے گی دیکھیں کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو واقعے ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں مالی ادبار سے مومنین پریشان ہوتے ہیں کتنی چیزیں ایسی بتائے گئے ہیں ہمارا ایک بہت بڑا علمی ہے یہ ہے کہ سب چیزوں کے حل بھی بتائے گئے ہیں اور اپنی جہالت کی وجہ سے ہم اس کو کرنے ہی پاتے ہیں کیونکہ ان چیزوں کو معلومات نہیں ہیں تو ان پر عمل بھی نہیں ہو پاتا جس کے نتیجے میں اپنے حالات ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں تو فرماتیں کہ فقر اور غربت دور ہو جائے گی اس کی جگہ وہ گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ الحمدر توحید کی تلاوت کرے گا اور اس قدر برکات نازل ہوں گی اس قدر برکات نازل ہوں گی کہ نہ صرف اس کا اپنا گھر بلکہ اس کی برکت سے اس کے ہمسائے تک مستفید ہوں گے یعنی برکت چھلک چھلک کے ہمسائے کے گھروں تک پہنچ رہی ہو تو بڑا عجیب و غریب اس کے ثواب ہیں اور بڑے عجیب و غریب اس کے فضائل ہیں اسی طرح سے بخار کے مریض کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت فائدہ منصورہ ہے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صعیق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو بخار ہوں اور وہ چالیس بار سور فاتحہ کو پڑھ کر کسی پانی کے پر سور فاتحہ کو پڑھے چالیس مرتبہ سور فاتحہ پانی پر پڑھے اور وہ پانی کسی بخار کے مریض پر چھڑک دیا جائے تو اس کا بخار زائل ہو جائے گا چھٹے امام فرماتے ہیں اس روایت کو خواہ سے آیات قرآنی میں آقا سید محمد تقیع نجفی نے اس کو لکھا ہے تو چھٹے امام فرماتے ہیں چالیس مرتبہ سور فاتحہ پانی کا کوئی بھی گلاس اپنے پاس رکھ لیں اور چالیس مرتبہ سور فاتحہ پڑھ کر اس پر ایک خوک بار دیں اور کسی بخار کے مریض پر اس پانی کو چھڑکیں تو اس کا بخار زائل ہو جائے گا تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے پانچمیں امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلیعہ محمد امی علی محمد کہ جسے سور الحمد شفا نہ دے اسے کوئی اور چیز بھی شفا نہیں دے سکتی اور ایک خاص بخار سے نجات کا ایک عمل شفایابی کا ایک عمل ہمارے چھٹے امام نے اور بتایا امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلیعہ محمد امی علی محمد ایک مومن کو بتایا تھا وہ مومن بخار میں مبتلا تھا بڑا سخت پریشان تھا بخار اتر نہیں رہا تھا امام کے پاس آیا کہ مولا مجھے کوئی اس کا علاج بتائی امام نے فرمایا کہ اپنے گریبان میں مو ڈالو اور ازان اور اقامت پڑھو یعنی گریبان میں مو ڈال کر ازان اور اقامت پڑھو اور پھر گریبان میں ہی سات بار سورہ الحمد کی دلاوت کرو اس شخص نے اس صحابی نے اس عمل کو کی اور فورا ہی اس کا بخار اتر گیا فورا یعنی اچھا دیکھیں یہاں پر جب اس سے مراد ہوتی تو یہاں فقط سمٹم کو ختم کرنا یا اس کا جو سائن ہے یہ ختم کرنا مراد نہیں ہوتا ہے مثلا علامت ختم ہو گئی بخار کی یعنی بیماری اپنی جگہ مموجود ہے نہیں جس کی وجہ سے وہ بخار تھا وہ بیماری بھی دور ہو جائے گی مو ڈالو دیکھیں بخار خود کوئی ذاتی طور پر بیماری نہیں یہ پروٹیکٹیو میکنیزم ہے ہماری جسم کا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسم میں کوئی گڑھ بڑھ ہے جو بخار کی صورت میں ہمیں علامت پتا چلتی ہے یعنی اگر بخار ہمیں نہ ہو اور اندری اندر انفیکشن پڑھ رہے ہو تو جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے ہم بخار سے فوری طور پر متوجہ ہو جاتے ہیں کہ اس بیماری کو تشخیص کیا جائے اور اس کا علاج کیا جائے اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جس میں صرف بخاری علامت ہوتی ہے اور بیماری کے اصل ڈائیگنوسس نہیں ہو پاتی باقیدہ ہماری میڈیکل سائنس کے اندر پائر ایکزی آف ان نون اوریجن یعنی بخار جس کی کوئی وجہ پتا نہ چلے اور بہت ہی ایک ایک سٹنسیو ایک ورک آؤٹ ہوتا ہے جو عام طور پر ڈاکٹرز کرتے ہیں جو حلکان ہو جاتے ہیں اس کے اندر کہ اس کو کیسے بہت زیادہ اس کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں اور بہت طبی اپنی مہارت کو استعمال کیا جاتا ہے اس کو پتا چلانے کے لیے بخار ہو کیوں رہا ہے اس وقت ان چیزوں کے بہت فائدے نظر آتے ہیں کہ کوئی چیز ڈائیگنوسس نہیں ہو پاری اور صرف اور صرف بخار ہے تو انسان کے والے عامل کر کے دیکھیں جو آئیم میں معصومین نے بتایا ہمارے علمیہ یہی ہے کہ ڈاکٹر حضرات بھی اس طرف متوجہ نہیں ہیں اور اپنی صرف اور صرف ان چیزوں کے اوپر جو بس سائنس دان وغیرہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں اس سے ہٹ کر کوئی چیز جو آئیم میں معصومین نے بتایا کہ اس پر ریسرچ کر کے دیکھیں مریضوں کے اوپر اس کو اپلائی کر کے دیکھیں خود ان کو پتا ہو تو پھر معلوم ہوگا کہ ان چیزوں کے بھی کتنے فائدے ہیں بیماریاں کس قدر ختم ہو سکتی ہیں ان کو کس طرح کنٹرول یا کم کیا جا سکتا ہے یا درد میں یا اسی وقت یا اور اس میں فوری افاقہ اگر لانا ہو تو ان عملیات کو کس طرح سے کیا جائے اچھا ایک اور چیز ہے کہ یہ سور الہمد کی ایک اور خصوصیت ہے اسے جس حاجت کے لیے بھی چاہیں پڑ سکتے یعنی جس حاجت کے لیے چاہیں تلاوت کریں اچھا دیکھیں بہت سے چیز ایسی ہوتی ہیں مشکلات میں لوگ پھنس جاتے ہیں کہ مشکل میں تو پھنس گئے کہ کوئی خاص عمل ان کی دماغ میں نہیں ہوتا علم میں نہیں ہوتا بہت سے لوگوں نے اس کو تجربہ کیا بہت سے افراد کا میں نے پڑھا بھی اور لوگوں سے بھی اس بات کو سنا کہ رینڈم لی یعنی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے باقی تو ہمیں کوئی عمل یاد نہیں آ رہا اس مشکل میں بھسنے کے لیے تو ایسا کرتے ہیں کہ اس نیت سے سور الہمد پڑھتے ہیں تب بھی وہ مقصد حاصل ہو گیا اور بعض اوقات یعنی جیسے ایک عمل ہے علامہ مجلسی کے لیے اور کچھ کہتے ہیں علامہ مجلسی کے والد تقیہ مجلسی کے لیے آیت اللہ سید موسیٰ شبیریہ زنجانی نے جو عمل وہ کیا ہے ایک بتایا ہے کہ فرماتے ہیں کہ بات تجربہ شدہ اور میں نے اس کا کئی مرتبہ خود تجربہ کیا ہے کہ اگر کہیں جانا ہو اور سواری نہ ملے یا راستہ بند ہو جائے کوئی رکاوٹ آ جائے ٹرافک جیم کے اندر پھز جائے اس وقت اگر ایک سورہ پاتے ہیں پڑھ کر علامہ مجلسی کی روح کو حدیہ کی جائے یا ایک جگہ پہ یہ بھی ہے کہ علامہ مجلسی کے والد تقیہ مجلسی کی روح کو حدیہ کی جائے تو فورا ہی وسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے ذکر حائے مشکل گشہ جو کتاب ہے اس کے اندر بھی آیت اللہ شبیری زنجانی کے حوالے سے یہ بات لکھی گئی ہے محمد جواد شہبانی مفرد کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو فورا اچھے اس کا بارہا میں نے خود بھی تجربہ کی ہے ذاتی طور پر کہ رشمہ کمی فز گئے اور کتنی دیر گزر گئی اور آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی اور یہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو ہے علامہ مجلسی یہاں ان کے والد تقیہ مجلسی کو ہدیہ کی منٹو کے اندر ہی اچانک سے جس طریقہ سے ایک موجزہ ہو جاتا ہے کہ فوراں گاڑیاں چلنی شروع ہو گئے روڈ سائی یعنی کہ خود جب بھی آیت اللہ موسیٰ شبیری زنجانی فرماتے ہیں بات تجربہ شدہ ہے وہ کہہ رہے ہیں میں نے خود بھی اس کا بارہا تجربہ کیا تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ان چیزوں کے لیے بھی اب کیا اس کے اندر راز ہے اللامہ مجلسی کے حوالے سے تقیم مجلسی کے حوالے سے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خود سے بھی اگر کوئی شخص یہ چیز کرے ایک دفعہ میں نے جب یہ اس کا ذکر کیا تو ایک خاتون خود مجھ سے انہوں نے بیان کیا کہ مجھے وہ نام تو یاد نہیں رہا تھا میں نے کوئی اور کسی مجتحد کا نام لے لیا لیکن تب بھی وہ مسئلہ ویسی حل ہو گیا یعنی چاہے وہ اگر اس کے اندر عمل کے اندر یہ بات کہی گئے کہ اللامہ مجلسی یا تقیم مجلسی کو حدیعہ کی جائے لیکن رینڈملی کسی اور مجتحد کا نام لے کر بھی سورہ الحمد کو پڑھا تب بھی وہ والا مسئلہ لو گیا یعنی اس کے اندر اس لحاظ سے واقعہ تا ایک عجیب برکت ہے اس سورہ کے اندر تو اچھا صرف یہ ہی نہیں بلکہ ایک ساتھ خود فرماتے ہیں کہ میری طبیعت میں سستی بہت زیادہ تھی کاہلی بہت زیادہ تھی وہ حرماتے ہیں کہ میں نے تنگ آ کر خود سے مجھے کوئی عمل تو پتا نہیں تھا میں نے کہا چلو میں اکیس مرتبہ سورہ الحمد پڑھتا ہوں خود سختہ طور پر کہہ رہے میں میں نے شروع کی اور دوسرے تیسرے ہی روز طبیعت سے سستی بلکل غائب ہو گئی جو کہ مہینوں اور سالوں سے ختم نہیں ہو رہی تھی اور اس کی جگہ چستی نے لے لی کاہلی دور ہو گئی طبیعت بالکل فریش ہو گئی ایک صاحب کہتے ہیں کہ بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا تھا میں سخت پریشان تھا میں نے خود سے ہی کیونکہ مجھے عمال تو کچھ پتا نہیں تھے میں نے خود سے ہی اس نیت سے سورہ الحمد پڑھنی شروع کر دی کوئی بھی موئین ایک عدد کر لیا کہ میں روزانہ اس نیت سے پڑھوں گا کہ انہیں ابھی صرف چند دن ہی ہوئے تھے شروع کی اچانک سے ایک بہت اچھا رشتہ آیا اور رشتہ تیبی ہو گیا تو ایمان ہونا چاہیے اعتقاد ہونا چاہیے تو پھر اگر اس لحاظ سے اس کو پڑھا جائے شکوک و شبہات سے اپنے آپ کو دور کرتے ہوئے تو دیکھیں گے کہ کیسے عجیب و غریب موجزات آپ کو اس سورے کے ذریعے نظر آئیں گے اور اسی کتاب جو خواہ سے آیت قرآنی جس میں ابھی سے پہلے میں نے ذکر کیا اس کے اندر بھی یہ بات آئی کہ سستی و قاہلی دور کرنے کے لیے بھی تلاوت سورہ الحمد کی بڑی تاقید اسی طرح سے اپنی علمی کمی کو دور کرنے کے لیے بھی سورہ الحمد کی تلاوت کی جا سکتی علمی کمی کو دور کرنے کے لیے ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے لیکن ایک مجتحد کے حوالے سے ہے کہ ان کے کان میں امیر المومنین نے سورہ الحمد کی تلاوت کی تھی پورے سورہ الحمد اور اس کے بعد سے ان کی تمام علمی مشکلات حل ہوئیں تو بہرحال اپنے علم کی کمی کو دور کرنے کے لیے بھی سورہ الحمد کی تلاوت کی جا سکتی ہے یا مثلا کوئی طالب علم ہے صحیح طور پر پڑھنی پا رہا ہے آج کل والدین بہت پوچھتے ہیں کہ بھائی بچہ ہے یہ ہمارا ہے تعلیم میں بلکل انٹریسٹ نہیں لے رہا ہے سکول کی تعلیم میں بھی نہیں لے رہا ہے درسے کی تعلیم میں بھی نہیں لے رہا ہے تو کیا کیا جائے ان کی لیے بھی ہے کہ والدین سورہ الحمد کی تلاوت پڑھ کر اس بچے کے اوپر دم کریں اور یا اس کو پانی کے اوپر یا اس کے کھانے کے اوپر تو پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ اس کی کیسی برکات نازل ہوتی سورہ الحمد کو جب ہی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفایابی کا سورہ بھی کہا جاتا ہے اور جہل تو آپ کو معلومی ہے کہ سب سے بڑی بیماری انسان کی جہل ہے مشکلات علمی اگر ہوں ان کے لیے بھی سورہ الحمد جو ہے وہ پڑھ جا سکتی ہے اور کیونکہ سب سے بڑی تو مسئیبت واقعہ تھا جہل ہے یعنی ہمارا جو قلب اور دل ہے بلکہ جتنی بھی فیزیکل بیماریاں بھی ہیں اور جتنی ہماری جو روحانی بیماریاں بھی ہیں ان میں سب سے سرے فیرز دیکھا جائے تو جہالت کا مرز ہے تو یہ بھی انشاءاللہ اس سے دور ہوتا ہے اور اس سورے میں کی جانے والی اگر دعا قبول ہو جائے مثلا اس سورے کو جب ہم بار بار پڑھتے ہیں ہمارا ایک علمیہ یہ بھی ہے کہ ترجمہ کو بھی صحیح میں پتا نہیں ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہیں پروردگار ہمیں ان لوگوں کی راہ کے اوپر چلانا جس پہ تنہیں اپنی نعمتیں نازل کی ان کی راہ پر چلانا اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو ان کی راہ کونسی ہے انبیاء کی راہ آئیمہ علیہ السلام کی راہ اولیاء کی ہے اور افا کی ہے صالح لوگوں کی راہ یہ پروردگار عالم اس دعا کے نتیجے میں جو سورہ الحمد کس آئیت کا ترجمہ ہی ہم دیکھیں جو ہم دعا مانگتے ہیں ہم ان لوگوں کی راہ پہ چلا اگر یہ ہماری دعا قبول ہو جائے اور لازمی انشاءاللہ قبول ہوگی لیکن ہم اس کو دعا کے طور پر سے مانگے بھی تو تو ہر قسم کی کمی دور ہو سکتی ہر روحانی اور جسمانی کمی جو ہے اس کا ازالہ اس خاص طور پر جو ہمارے جہل ہے یعنی اگر واقعیتاً یہ دعا اپنے تمام مظاہر اور برکات کے ساتھ قبول ہو جائے تو زندگی کے اندر کتنے بڑی انقلاور تبدیلی آ سکتی لیکن ہم کیونکہ رٹھے رٹھائے طریقے سے پڑھتے ہیں بعض وقت چیزیں اور سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہوتے تو اتنی زیادہ ہم اپنی اندر تبدیلی بھی محسوس نہیں ہوتی اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سورہ الحمد کی ہر آیت جنت میں داخلے کا سبب ہے یہ وجہ کہ آیت اللہ جوادی اعمیلی وہ فرماتے ہیں کہ سورہ کا ہر جملہ جنت میں داخلے کا سبب ہے جنت کے آٹھ دروازے ہیں کہ سورہ ہر دروازے سے داخلے کا استحقاق پیدا کر دیتا ہے جس دروازے سے چاہیں جنت میں داخل ہو جائیں رزق اور روزی کے حوالے سے جو مشکلات ہوتی ہیں اس میں یہ سورہ بہت کارامد حضرت امیر المومنین اللہ الصلاة والسلام نے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد نے روزی اور رزق کے سلسلے میں جو مشکلات ہوتی ہیں انسانگی جوب کے سلسلے میں پریشانیاں ہوتی ہیں کاروبار کے اندر نقصان ہو رہا ہے مثلا تو رزق اور روزی کے سلسلے میں پریشانیاں سے نجات کے لیے سورہ فاتحہ کو پڑھنے کی بہت تاقید کی جسمانی بیماریوں اللہ علیہ وعالی وآلہ وسلم میں ایک جنگ ہو رہی تھی اور اس جنگ میں ایک مسلمان بے ہوش ہو کر گر گیا اور کسی صورت اسے ہوش نہیں آ رہا تھا ایک صحابی رسول نے تاریخ میں ملتے ایک صحابی رسول نے جھک کر اس کے کان میں سورہ الحمد پڑھی جیسے ہی سورہ الحمد ختم ہوئی وہ فوراں ہوش میں آ گیا تو یہ ایسا سورہ ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات ناگہانی انسان اس کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے کوئی اور چیز سمجھ میں نہ آئے آپ سورہ الحمد سے استفادہ کر سکتے ہیں بڑا عجیب و غریب سورہ ہے بڑے گہری اور امیق مضامین ہیں اس کی تفاصیر خود حضرت امیر المومن اللہ علیہ السلام جو ملے رشاد فرماتے تھے کہ اگر سورہ الحمد کی میں تفسیر بیان کروں تو ستر اونٹوں پر بار کی جائے یعنی اتنے امیق اس کے مضامین ہیں تو اس میں کتنے گہری قور و فکر کی ضرورت ہے اس کو فقط سرسری طور پر صرف پڑھ کر گزر جانا اور صرف چند ایک چیزوں کے لیے بس اس کو پڑھ لینا یہ اس سورے کے ساتھ ایک لحاظ سے نائنصافی اس پہ انسان کو چاہیے کہ اس پہ کتابیں پڑھے اس کی تفاصیر پڑھے اس کی تمام چیزوں کو ازبر کرے اپنی زندگیوں میں اس سورے کے جو پیغامات ہیں ان کو راسخ کرے جو ایک کتاب ہے بہت مشہور عملیات کی ہزار و یک ختم آقا عبراہیم نصر اللہ عبر جردی کی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ چیز بیان ہوئی ہے ایک روایت معصوم سے نقل ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص چھینک آ جانے کے بعد سورہ الحمد کی تلاوت کرے تو ایمام فرماتے ہیں کہ اگر چھینک آ جانے کے بعد سورہ الحمد پڑے اور اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیرے تو اس کے سر کا درد آنکھوں کا درد یہ نہیں اس کو نہیں ہوگا اور دماغ کے جو خون کے امراض ہیں ان سے محفوظ ہو جائے گا عام در پر ہوتا ہے فالج ہو گیا کلوٹ کسی جگہ جا کر فس گیا اور اس کے نتیجے میں فالج ہو گیا بعض اوقات اپیلیپٹک فٹس وغیرہ پڑھتے ہیں مرگی وغیرہ یا ہماری اور چیزیں ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیکس ہوتے ہیں ٹی آئی اے یعنی ایک دم سے بلیک آؤٹ ہو گیا آدمی بے ہوش ہو گیا بالکل صحیح بیٹھا ہوا تھا اور ایک دماغ کو خون کی کمی جو ہے وہ ہوئی اور بے ہوش ہو گیا یا چکر آ گئے اس کو مثلا تو اس سے بھی انسان محفوظ ہو جائے گا یعنی ہر چینک آ جانے کے بعد سورہ الحمد کی اگر تلاوت کی جائے اور صرف اسی کے لیے نہیں بلکہ دشمنوں سے حفاظت کے لیے بھی سورہ الحمد کی کو پڑھنے کی کا بہت تاقید اس لحاظ سے آئی ہے اور ایک باقعدہ ایک عمل ہے جو آقا محید آیت اللہ آقا محید دین کمیلی خوراسانی نے بیان کیا ان کی کتاب بہت اچھی ہے نجات بخش گریف تاران اس کے اندر انہوں نے اس عمل کو لکھا ہے کہ یہ عمل دشمنوں سے نجات کے لیے اور ہر مقصد میں کامیابی کے لیے دیکھیں ہر مقصد میں کامیابی مثلا امتحانات ہو رہے ہیں یہ بھی ایک مقصد میں کامیابی کے لوگ عملیات پوچھتے ہیں خوشست کہتے ہیں کہ لوگ جوب کے لیے ہم انٹرویو دے دیا ہے ہم نے یا ہونے والا ہے ہمارے لیے دعا کریں کوئی عمل بتائیں ان کے لیے بہت اچھا ہے اس طرح کوئی کاروباری ڈیل ہونے جا رہی ہے اس کے لیے کوئی شخص پریشان ہے کہ پتہ نہیں ہوگی فائدہ مند یا نہیں یا یہ ڈیل ہو پاتی ہے یا نہیں یعنی ہر مقصد میں کامیابی کے لیے رشتہ کوئی آ رہا ہے اس میں کامیابی کے لیے اور اس طرح سے بہت سارے جو زندگی کے اہم امور ہوتے ہیں بڑے مقاصد ہوتے ہیں تو ان میں کامیابی کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل ہفتے کے روز سے شروع کیا جائے ہفتہ سیٹڈے دے سے اچھا اس میں یہ ہوگا کہ ہفتے کے سات دن ہے تو ہفتے سے عمل شروع ہوگا اور اس میں ہفتے کے روز ستر مرتبہ سورہ الحمد پڑھنے ہوگی یعنی اس مقصد میں کامیابی کے لیے یا دشمن سے کوئی شاہ صاحب کا دشمن ہو گیا ہے پریشان یا رشتہ دار کوئی بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے گھرے لئے امور کے اندار یا کچھ اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جس میں دشمنیاں سی ہو جاتی ہیں اور آدمی پریشانی کا شکار ہوتا ہے تو ہفتے کے دن سے اس عمل کو شروع کیا جائے ہفتے کے دن ستر مرتبہ سورہ الحمد پڑھیں اچھا پھر ہر روزانہ دس سورہ الحمد کم کرتے جائیں یعنی ہفتے کے دن ستر مرتبہ سورہ الحمد اتوار کے روز ساٹھ مرتبہ سورہ الحمد پڑھیں پھر پیر کے روز پچاس دفعہ پڑھیں پھر منگل کے روز چالیس دفعہ بھت کے روز تیس دفعہ جمعہ رات کے روز بیس دفعہ اور جمعہ کو دس مرتبہ اور بہتر ہے کہ یہ عمل بہتر ہے ضروری نہیں ہے کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی لیکن بہتر یہ عمل نماز پڑھنے کے بعد کوئی سی بھی نماز جو آپ نے اپنے لئے آسانی جس میں آپ کے پاس بقت ہوتا ہے ہفتے کے دن سے شروع کریں اور ہفتے کو ستر دفعہ اور دس دس کم کرتے جائیں ہاں تک کہ جمعہ کے روز دس مرتبہ اس سورہ الحمد کو پڑھا جائے گا پھر جس مقصد کے لئے بھی آپ نے وہ پڑھیں نے اپنے کتاب نجات بخش گرفتاران کے اندر اس کو لکھا اچھا ایک عمل اور ہے ایک ہفتے دک اپنا اور اپنے اہل و آیال کا بھیمہ یعنی آپ کی جان مال و عزت و عبر آپ اور آپ کے خاندان کی محفوظ ہوگی یہ عمل بھی آقا مہیدین کو مہلیخ اور آسانی نے نجات بخش گرفتاران کے اندر لکھا ہے اچھا یہ والا جو عمل ہے بہرحال یہ کہ جمعہ کے دن سے شروع ہوگا جمعہ کو نماز کے بعد اچھا وہ نماز فجر بھی ہو سکتی ہے نماز زہرین بھی ہو سکتی ہے آپ جمعہ مثلا پڑھنے گئی ہوں تو جمعہ کی نماز کے بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے عمل کیا ہے عمل یہ ہے کہ سور فاتحہ اور سور اخلاص پڑھی جائے ایک ایک مرتبہ اور سور معوضتین یعنی قلعوض برب الفلق اور قلعوض برب الناس یہ سات سات مرتبہ پڑھی جائے یعنی ایک دفعہ الحمد ایک دفعہ سور اخلاص اور سات سات مرتبہ قلعوض برب الفلق اور قلعوض برب الناس پڑھی جائے تو اگر اس نے ایسا کیا تو روایت میں یہ جملہ آیا ہے کہ ایسا کہ تو خدا اس کے دین اور دنیا کو اور اس کے اہل و عیال کو اہل و عیال کی اگلے جمعہ تک خود نگے بانی کرے گا خود یعنی کسی فرشتے کے ذریعے یا کچھ اور اس طرح سے نہیں ہے یعنی پروردگار عالم اس کے اور اس کے اہل خانہ کی حفاظت کا ہر لحاظ سے حفاظت کا دین اور دنیا کے ادبار سے ہر حفاظت کا اس کی نگے بانی پروردگار عالم خود کرے گا اور مکمل ایک ہفتے تک اس کا بیمہ ہو جائے گا تو کتنی عظمت ہے واقعیتاً اس سورے کی ایک ہفتے اور اس کے بعد ظاہر ہے جب یہ نہیں کہا کہ بس ایک دفعہ پڑھ لیا تو ساری زندگی کا تاکہ آپ بار بار اس سورے کو پڑھ کر ان سوروں کو پڑھ کر ان کے فضائل اور ان کی جو چیزیں برکات ہیں وہ بار بار آپ حاصل کرنے تو ایک ایک ہفتے تک کے لیے آپ کا اس لحاظ سے بیمہ ہو جاتا ہے اچھا شیطان سے مکمل حفاظت کا سورہ بھی اس کو کہا جاتا ہے فجر کے بعد اگر کوئی شخص نماز فجر کے بعد سورہ الحمد اور سورہ تحید کی تلاوت کرے تو بہت سی روایت میں یہ بات بھی آئی ہے بعض روایات میں کہ خواہ شیطان کتنا ہی زور کیوں نہ لگائے اس دن اس سے کوئی گناہ نہ کروا سکے گا یعنی اس سے پہلے جو بھی ہم نے ذکر کی تھی روایت کہ شیطان بہت غمگین ہو جاتا ہے شیطان زاروں قطار رویا ہے نمبر ایک جب اس کو راندہ درگاہ الہی کیا گیا تھا بارگاہ سے پرپردگار علام نے اس کو نکال باہر کیا تھا اس وقت شیطان بڑا پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا ملون اور دوسرا جب اس کو زمین پر بھیجا گیا تھا اور تیسرا اس وقت جب پیغمبر اسلام ختمی مرتبط صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبوض بارسالت ہوئے تھے اللہم صلی اللہ محمد محمد اس وقت یہ رویا تھا اور جس وقت چوتھا مقام ہے جب سور الہم نازل ہوا تب بھی یہ رویا تھا تو اس کے قسمت میں رونا لکھا ہے اس کو خوب رو لائیے روزانہ اس کی تلاوت کر کے اور کوشش کریں کہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو اعتقاد راسخ کے ساتھ آپ تلاوت کریں تو یہ فوائد اور آپ کو حاصل ہوں گے ہر مقصد کے لیے ہر شفایابی کے لیے یہاں تک ملتا ہے کہ صاحب نے کوئی ڈس لیا تھا اور ظاہر ہے کہ ہر وقت آپ کے پاس ڈاکٹر کے پاس لے جانا اور اس کا انتظام بھی نہیں ہوتا ہے جب تک پہنچیں گے کیا سے کیا ہو سکتا ہے تو کچھ لوگوں نے اس کا بھی تجربہ کیا کہ صاحب کے ڈسنے کے اوپر بھی اس کو سورے کی تلاوت کی تو اس کی زہر کا اس شخص کے پر کوئی اثر نہیں ہوا اور اسے کوئی نقصان مرتب نہیں ہوا تو اعتقاد راسخ کے ساتھ بہرحال ان شفایابی کے لیے اور دیگر حاجات کے لیے ان سوروں کو پڑھنا چاہئے اس سورے کو پڑھنا چاہئے خاص طور پر اور گناہوں سے توفیق اور توبہ کی توفیق حاصل کرنے کے لیے اس سورہ بہترین ہے آیت اللہ تقیئے بہجت فرماتے تھے کہ جو مقامات مقدسہ ہیں مشاہد مشرفہ ہیں ان میں جو مطفون ہستیاں ہیں ان کے لیے مثلا کون کون سے مکہ میں جو مطفون ہیں مدینے میں مطفون ہیں نجف میں کربلا میں سامرہ میں کازمین میں مشہد میں قم میں ان میں جتی کون کون سی عالی ترین شخصیات یہاں پر مطفون نہیں تو آپ خود سوچیں ان مطفون ہستیوں کو ان مطفون ہستیوں کو اگر کوئی شخص سورہ الحمد یا اس کا کوئی کوئی اور سورہ سورہ الحمد کے علاوہ کوئی اور سورہ بھی اگر پڑھا جائے اور ان کو حدیعہ کیا جائے تو اس عمل سے گناہوں سے حفاظت نصیب ہوتی ہے اور توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے تو یہ آیت اللہ بحجت نے خاص طور پر اس عمل کو بتایا ہے تو گناہوں سے حفاظت بھی ہوگی اور جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں ان سے توبہ کی توفیق بھی نصیب ہوگی تو ایک سورہ الہم اور ایک دوسرا کوئی سورہ پڑھ کر جتنے بھی مقامات مقدسہ پر مدفون ہستی ہیں ان کو حدیعہ کر دیا جائے تو یہ عظیم ثواب اور فائدہ اس میں حاصل ہوگا اچھا ابھی اس سے پہلے جیسے کہ بیان ہوا کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کے لئے شفا ہے اور جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے سنا کہ روح تک بھی پلٹ آ سکتی ہے اور ہر بیماری سے شفایابی کا بھی ایک خاص عمل چھٹے امام نے امام صادق علیہ السلام نے پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ارشاد فرمایا فرماتے ہیں انسان کی ہر بیماری دور ہو سکتی ہر بیماری دور ہو سکتی اگر وہ نماز فجر کے بعد چالیس مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرے اور ہر مرتبہ الحمد پڑھنے کے بعد کہے حسبن اللہ ونعم الوکیل تبارک اللہ احسن الخالقین ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور اس کے بعد اپنی بیماری کی جگہ پر اپنے ہاتھ کو پھیرے تو وہ شخص جو ہے وہ تندرست ہو جائے گا اور اللہ اسے شفاعتہ فرمائے گا تو یہ خاص عمل ہے اچھا یہ سورہ جو آپ بار بار سن رہے ہیں اکثر لوگ دیکھتے ہیں جس طرح سے سورہ کو پڑھ رہے ہوتی ہیں تو اس کو ایک تو یہی آپ نے سنا ہاں اس میں ایک چیز ایک اور بیان کر دی جائے کہ جو بیماریاں وغیرہ ہوتی ہیں اس کے لحاظ سے جو اولاد کی نعمت سے جو محروم افراد ہیں ان کی لئے بھی یہ سورہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور یہ بات بھی آئی ہے کہ اگر فجر کی جو نافل ہے فجر کیونکہ جو فجر کے نوافل ہیں وہ نماز فجر سے پہلے پڑھے جاتے ہیں تو نافل فجر اور نماز فجر کے درمیان چالیس روز تک روزانہ اکتالیس مرتبہ اگر شہر و بیوی دونوں سورہ الحمد کی تلاوت کریں تو خدا ان کو اولاد کی نعمت سے بہرامند فرمائے گا چاہے اب ڈاکٹر منع کر چکے ہوں گے نہیں ان کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی لیکن یہ تو موجزات والا سورہ یعنی اکتالیس مرتبہ سورہ الحمد کی اگر ان لوگ تلاوت کریں نافل فجر بھی پڑھیں اور نماز فجر بھی پڑھیں اور اس کے درمیان میں اکتالیس روز تک سورہ الحمد کی تلاوت کریں خدا انشاءاللہ ان کو اولاد کی نعمت سے بہرامند فرمائے گا شفاہ السدور فی شہر زیارت العاشور جو آقا مرزا ابو الفضل تہرانی کی لکھ ہوئی کتاب ہے اس کے اندر بھی اس عمل کو لکھا گیا تو اولاد کی نعمت سے محروم اس عمل سے ضرور استفادہ کریں سورہ الحمد کی بڑی عجیب و غریب برکات ہیں اور اس کے علاوہ آنکھوں اور سر کی بیماریوں کا علاج بھی اس کے اندر یہ بھی چھٹی امام فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علیہ محمد جب بیمار ہوتے تھے یا آپ کو کوئی سردرد کی شکایت ہوتی تھی تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سورہ الحمد پڑھتے تھے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت فرماتے تھے اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے مبارک پر مل لیتے تھے تو جس بھی مشکل میں گرفتار ہوتے تھے وہ فوراں حل ہو جاتی تھی بیار والانوار کی جن نمبر نائنٹی ٹو میں روایت تو یہ چیز کرنی چاہیے اچھا چہرے مبارک پر ہاتھ ملنا یا دم کرنا یا پانی بھی کوئی چیز پڑھنا یہ کوئی غیر اسلامی چیزیں نہیں لوگ کہتے ہیں بس سورہ پڑھ دیا کافی نہیں ہاتھ کو پھیرنا اس کے پیچے سائنسی چیزوں کی بھی لحاظ سے تحقیق ہونی چاہیے کیسا کیا ہوتا ہے تو بہرحال آنکھ اور سر کی بیماریوں کے علاج کے لحاظ سے یہ بڑی مجرب چیزیں تو ابھی جس سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ جناب جب لوگ پڑھتے ہیں تو بہت غلطیوں کے ساتھ اس کو پڑھ رہے ہوتے تو اس لحاظ سے اس موضوع پر یہاں پر مدرسے میں درس بھی ہو چکا کہ نماز میں قرارت کی جو تباکن غلطیاں ہوتی ہیں یا سورہ الحمد کے اندر جتنی غلطیاں فاج غلطیاں انسان کر رہا ہوتا ہے تو کوشش کرے کہ اس کے مکمل فائدے لینے ہیں تو اس کو صحیح طور پر پڑھیں بھی ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر آپ پڑھ کچھ اور رہے ہیں اور اس کے معنی کچھ اور بن رہے ہیں اور قرارت آپ کی صحیح نہیں ہے تو اس کو بھی صحیح کرنا چاہیے اور صحیح طور پر پڑھیں گے تو پھر زیادہ اس کے بہتر اثرات ہوں گے موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے یہ باقاعدہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ رشاد فرمائے موت کے علاوہ ہر بیماری کے لئے شفا ہے سورہ الحمد اچھا مریض خود اپنے لئے بھی ایک چیز کر سکتا ہے کہ جو یہ بھی ہمارے چھٹے امام امام جعفر صعیق علیہ السلام میں رشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی درد یا بیماری میں مبتلا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے گریبان میں مور ڈال کر سات مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرے وسائل الشیعہ کی چھٹی جو جیند کے اندر روایت ہے تو وہ درد بھی اس کا کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا یا بیماری میں اس کے بہت افاقہ ہو جائے گا یا اس کو شفایابی نصیب ہو جائے گی اپنے گریبان میں مور ڈال کر سات مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرے دیکھیں یہ سورہ بڑا عجیب و غریب سورہ ہے چیزوں کو آپ دیکھیں اس کا ایک وہ بنا لیں ایک انڈیکس بنا لیں اپنے پاس کہ کب فجر کے بعد کتنی دفعہ پڑھنی ہے کس وقت کس حاجت کے لیے کتنی دفعہ پڑھنی ہے اور ایک مختصر ایک انڈیکس کے ذریعہ آپ روزانہ بھی دیکھ سکتی ہیں اس کو کہ میں نے کتنا اس کو اپنی زندگی میں سورہ کو رائج کرنی کوشش کی نمازوں کے علاوہ نمازوں میں تو باجب ہے کہ دس مرتبہ تو کم سے کم پڑھنی ہے اور نوافل اور جو اور مستحب نمازیں ہیں ان میں بھی سورہ الحمد پڑھنی ہیں وہ تو ایک لحاظ سے واجب اور لازم بھی ہو جاتی ہیں لیکن واقعیتاً اس کو صحیح طور پر سمجھ کر اور اس کو اپنی زندگی میں رائج کر کے پھر موجزاتی تبدیلیاں دیکھی جا سکتی ہیں اتنی اس کے فوائد ہیں کسرت سے اس کے فوائد ہیں اس میں سورہ میں موجود جو پیغامات ہیں ان پر بھی عمل کیا جائے تفاصیر کا مطالعہ کیا جائے پھر دیکھیں کہ زندگیاں کیسے بدلتی ہیں تو ایمان و یقین کامل کے ساتھ تمام شکوک و شبہات کو نکال کر اس کی تلاوت کی جائے اس کی تفاصیر بھی پڑھیں اس کے معنی مفائنیم سے بھی آگاہی حاصل کریں اور پھر آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کس قدر تیز رفتاری کے ساتھ زندگی کے اندر تبدیلی واقع ہوتی تو سورہ الحمد یہاں پر ہمارے اس کے جو تعریف تھا اس کے حیرت انگل فضائل و برکات تھے جو اس کا انوان بھی سی وجہ سے اس سے انداز کا رکھا گیا کہ واقعی عقل حیران ہو جاتی کہ اس مختصر سات آیتوں کا سورہ جو چند سیکنڈز کے اندر پڑھ لیے جاتا ہے کس قدر فضائل و برکات کا حامل تو آج ہم نے سور حلم کے لحاظ سے کسی حد تک اس کو مکمل کیا ہے انشاءاللہ اگلے درس میں سور بقرہ کا تعریف اس کے فضائل اس کے عملیات وغیرہ کا تذکرہ ہوگا اور پروردگار عالم سے اس دعا کے ساتھ جو سلسلہ شروع ہوا ہے پورے ایک سو چودہ سوروں تک یہ سلسلہ کامیابی کے ساتھ بحق محمد و علی اللہ اتھار جو ہے یہ چیز مکمل ہو جائے اور اخلاص کے ساتھ ہم اس قرآن خدمت کو انجام دے سکیں تو آپ لوگ بھی دعا فرمائیے گا کہ یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے وصل اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا